ہم اس وقت کانگریس کے صدر ملیک انجون خرجیے کے مکان کے سامنے ریاحجگاہ کے سامنے کھڑے ہیں جو کرناٹک کے اسمبلی انتقابات کے بعد زبردست سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا ہے معاملہ یہ ہے کہ کانگریس پارٹی کی جو نئی ارکان منتخب ہوئے ہیں اس اسمبلی الیکشن میں وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ وزیراعلا کون بنے گا سدھر امیہ سابق وزیراعلا سدھر امیہ بنیں گے یا کانگریس کے جو کرناٹک کریاستی صدر ہیں دیش شو کمار صاحب ان دونوں میں جو ہے اس معاملے پر جو ہے تنہ تنی چل رہی ہے کشم کش چل رہی ہے رسہ کشی چل رہی ہے اسی وجہ سے یہ معاملہ کانگریس کے صدر تک پہنچ گیا ہے کانگریس ہائی کمانڈ تک پہنچ گیا ہے ہم سے کچھ دیر پہلے ہی کانگریس کرناٹک کانگریس کے جو صدر تھے دیش شو کمار صاحب وہ ملکو ارجون خرجیت سے ملاقات کر کے یہاں سے چلے گئے ہیں پر آنے والے ہیں ابھی تک ان کا انتظار کیا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر میڈیا کا ایک بلکل جمع وار جمع ہوا ہے کافی ہر طرف آپ کو میڈیا کے جو ہے افراد نظر آ رہے ہیں کاریند نظر آ رہے ہیں اور وہ اس معاملے کو جو ہے کور کرنے کے لیے تقریباً صبح میں گارہ بارہ بجے سے یہاں پر جمع ہے لیکن ابھی تک جو ہے شام ہو رہی ہے اس وقت لیکن ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا ہے یہ معلوم ہوا ہے ہمارے اپنے خریبی ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ کانگریس کی جو سابق صدر ہے سونیا گانڈی اور راحل گانڈی وہ ڈی شوکمار کے حق میں ہے جبکہ سیدھر امیہ کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے جو سیکریٹ بیلٹ ہوا تھا کانگریس کے جو 136 ارکان ہے وہاں پر اسمبلی میں جو نئے منتخب ہو کر آئے ہیں ان کی بڑی تعداد میں تقریباً 90 جو ہے ارکان نے جو ہے سیدھر امیہ کے حق میں فیصلہ دیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ سیدھر امیہ کو نیا وزیرعالہ بنا جائے اسی دوران ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ڈی شوکمار کے حمایت میں کچھ کانگریس کارکن بھی یہاں پہنچے ہیں ملی کارکن کھرکن کے گھر کے پاس ان کا یہ کہنا ہے کہ سیدھر امیہ جی اپچھے تک سال کے ہو گیا ہے اب انہیں جو ہے ڈی شوکمار کو موقع دینا چاہیے ڈی میند کر رہا ہوں ڈی شوکمار بلیڈ کانگریس ہے وہ بلیڈ کانگریس ہے مرنا تو کانگریس میں مرتا ہے وہ باؤن تو کانگریس ہے پس سیدھر امیہ جی آلڈی پانچ سال کام آلڈی ادھکر بن چکا ہے آلڈی ادھکر سفکر ہو گیا انہیں پانچ سال کام کر دیا مکہ منتری میں اب یہ آور پانچ سال میرا بڈی شوکمار کو یہ آٹ اتنا پڑے گا اس کا سمنٹی فائی ہو گیا کیوں آور آسا انکو جانس دے دو انکو جانس دینے ہر کانگریس نہیں کٹائی میں ان کو پران بھی نیا چوڑ کے وہ کام کر دیا کانگریس پہ مگر جو وہاں پہ سروی کیا گیا تھا تو موس پوپلر جو چیف میریسر کا نام آیا تھا اسی دارہ مئیہ کا تھا مور کام وہ ہوئے نہیں ہے ابھی کون کام کریا کانگریس کو پوچھو کون کام کیا ابھی ہر جگہ میں ہر گھر میں اور یوکہ میں دکیشو کمار ہے اور کیا کون ہے وہ وہی ہے ڈکیشو کمار وہی سکتی ہے کانگریس کا ایک پور ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لیجیسٹریٹر پارٹی ہے مل اے کانگریس کے میجاریٹی آف دیم فیورینگ سیدھر آمائیہ نہیں 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 اسے وہ گئے تو کانگریس پارٹی نیچ ویم کرنے ڈاکہ میں نہیں ہے گا ایم پی سب یہ اور ایکشن ہوتا ہے کیوں ڈکیشو کمار کو یہ نہیں دیا تو سی ام سیٹ کس کا دیتا ہے کیا دیکھ رہے ہیں ڈکیشو کمار کو سبی پتے ہیں سونیا گنڈی کوپتے ہیں راہول گنڈی کوپتے ہیں ڈکیشو کمار کیا ویکر کرتے ہیں کام کرتے ہیں کیا کامال کر دیا کرنا ٹک میں کیا ہو گیا تین سال میں کے پیل کئی ساتھ کانگریس ابھی کئی سو گیا ڈکیشو کمار کام کر روح اس سے پورک شاک می گے ڈکیشو کمار کو پورک شیند کرتے ہیں WHAT IS THE DECISION? ابھی ابھی سیدھا رمیہ ملک ارجن خرجی سے ملاقات کے بعد یہاں سے نکلے آپ نے دیکھا اسے پہلے ملک ارجن خرجی سے ملاقات کافی مختصر رہی لیکن سیدھا رمیہ کی جو ملاقات تیو کافی طویل رہی تقریباً چھے بچ کے بیس مہت پر ملک ارجن خرجی کے ریاض گار میں داخل ہوئے تے اور اب تقریباً آنڈ بج رہے ہیں وہ ابھی ابھی نکلے ہیں وہاں سے باہر یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت طویل ملاقات رہی اور ایسا لگتا ہے کہ سیدھا رمیہ کے نام پر جو ہے مہر لگنے والی ہے کرناٹا کے نئے وزیرالہ کے سلسلے میں اور یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ سیدھا رمیہ کے حق میں جو ہے زیادہ تر لیجسلیشر ہے جو نو منتقب کانگریس عراقین ہے جو منتقب ہوئے ہیں 135 یا 136 جو منتقب ہوئے ہیں ان کے بڑی تعداد جو ہے سیدھا رمیہ کے حق میں ہے اور ڈی شیو کمار جو ہے آج پہنچے تھے سیدھا رمیہ کل سے دہلی میں ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کانگریس کا جو معاملہ ہے لیڈرشپ کا جو معاملہ ہے وہ کل تک جو ہے تائے ہو جائے گا کیمرمن زیشان راہی کے ساتھ میں عبدالباری مسود نئے دہلی ساتھ میں عبدالباری مسود نئے دہلی